اعوذ بالاہ من شیطان واجیم بسم اللہ رحمان وآہیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالیہ وصحبہ و بارک وآلہ وسلم تمام طریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں میں ہوں حکیم عامل شہزار ڈسکا سے تمام دوست حباب سے اسلام علیکم ناظرین کرام میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ناظرین کرام میں اس ویڈیو میں خاص طور پر آپ کو ایک اہم بات بتانے لگا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ہے یہ دیکھیں حبل نیل کے بیج یہ دیکھیں ناظرین کرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں حبل نیل کے بیج ہیں تو جنگل سے میں بڑی مشکل سے لے کے آیا ہوں ناظرین کرام یہ حبل نیل کہتے ہیں عشق پیچا کو دراصل یہ ایک بیل ہوتی ہے جو پاس والے درختوں پر چڑ جاتی ہے تو اس کے بہت ہی ایک فائدے والی ایک بیل ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں یہ میرے پاس آیت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سیکھ رہے ہیں اس طریقے کو میرے چھوٹے صاحب زیادے ہیں تو ناظرین کرام حبل نیل جو ہے اس کو عشق پیچا کہتے ہیں مشہور ہے اس کا نام کالا دھنا تو ناظرین کرام عشق پیچا کی بیل جو ہے یہ دراصل آنتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حکمہ قدیم جو ہے عرصہ قدیم سے قدیم زمانے سے آنتوں کے مراز کے لیے پرانی قبض آنتوں کی سوزش آنتوں کے ورم اور آنتوں کے زموں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں بڑی فائدے والی چیز ہے تو ناظرین کرام جنگل سے بہت کم دستیاب ہوتے ہیں تو ناظرین کرام میں اس کو اپنی حویلی میں اگانے لگا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو سامنے آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ بیج جو ہے یہ آپ نے کہیں سے دستیاب کر لینے ہیں کہیں سے لے لینے ہیں اگر نہ ملے تو کہیں مطبئر پنساس طور سے آپ یہ بیج تھوڑے سے خرید لیں اور اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی جگہ ہے تو اس کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے کیونکہ یہ اوپر چڑتی ہے اگر کسی درخت کے پاس لگائیں گے تو وہ درخت بھی سوک جائے گا کیونکہ یہ تمام درخت کو اپنی لیویر میں لے لیتی ہے اس کو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو یہ دیکھیں میں اس کے لیے زمین تیار کی ہے اچھی طرح اس طرح تو تھوڑی سی مٹی جو ہے اس کے لیے مٹی جو نرم ہوئی چاہیے میں باہر سے لے کر آئے ہوں یہ دیکھیں جس کو ہم پسر بولتے ہیں یہ ایک نرم مٹی ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے شامل کر لیں گے حبال نیل بہت ہی فیدے والی یعنی عشق پیچا جو ہے کہ فیدے والی تو بہت ہی خوبصورت بیل ہے یہ ہر گھر میں لگانی چاہیے جن گھروں میں جگہ لان ہے اس گھر میں اس کو لگانا چاہیے بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اس کے پھول بہت خوبصورت ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے سے گبارے بلون لگتے ہیں جن میں یہ بیج ہوتے ہیں بڑی خوبصورت بیل ہوتی ہے تو آپ ضرور اس کا تجربہ کیجئے گا اس کو اگانے کا یہی موسم ہے اس کو اگانے کا تو یہ دیکھیں میں نے اس کے لیے زمین تیار کی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کا کونہ ہے اس میں اس لیے میں لگا رہا ہوں کہ یہ اوپر چڑ جائے گی اور ہم رسی باندھے کے رسی کے ساتھ یہ اوپر چڑ جائے گی تو یہ بہت ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے سے گباری اس کے ساتھ لگتے ہیں تو بہت ہی فیدی والی چیز ہے تو ناظرین گرام اس کو بیجوں کا استعمال پرانی قبض کے لیے آنٹوں کی سوزش کے لیے حکمہ قدیم قدیم زمانے سے کھڑے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کے لیے زمین تیار کر رہا ہوں اس طرح یہ آیت اللہ بھی مجھ سے طریقہ سیکھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بڑے ہو کر میں بھی لگاؤں گا آجت اللہ آب بھی لگائیں گے ہاں آج تو یہ زمین ناظرین تیار ہو گئی ہے اب اس طرح اس میں ہم بیج کو گرا دیں گے یہ ہم نے بیج کو گرا دیا تو اس طرح مٹھی کے نیچے اس کو مٹھی کے نیچے اس کو دبا دیں گے بیج کو یہ میں نے مٹھی میں ان بیجوں کو ملا دیا ہے تو ناظرین قرآن اس طرح یہ انشاءاللہ تلہ دس پندرہ دنوں میں ان کے پاوتے جو ہے زمین سے باہر آ جائیں گے اور ایک یا زیادہ سا دو منتھ میں اس کی بیل جو ہے کافی بڑی ہو جائے گی تو جب یہ بیل بڑی ہو جائے گی تو ہم تب بھی آپ کو دکھائیں گے کہ عشق پیچا کی بیل کیسی ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت کے پھول ہوتے ہیں بڑے ہی خوبصورت انداز سے یہ پاس والے درخت پر یا دیوار پر جڑ جاتی ہے تو اس طرح اس کو لگا کر تو اس پر پر ایسے پانی لگا دیں بہت ساری جو جنگلی جڑی بوٹی ہیں ہیں وہ ہم اپنے باغوں میں اپنے باغات میں اپنے گھروں میں جن کے جگہ ہے یا اپنے باغیچوں میں اپنی حویلیوں میں ہم اگا سکتے ہیں اگر تھوڑی سے محنت کی جائے تو میں بہت ساری انشاءاللہ جنگلی بوٹی جو ہیں جو صرف جنگل سے دستیاب ہوتی ہیں میں ان کو کوشش کر رہا ہوں اپنی حویلی میں اپنے باغیچوں میں اگانے کی تو انشاءاللہ ہم اگائیں گے تو ان کے بیج جن جن کے بیج مجھے دستیاب ہوتے ہیں تو وہ تمام طریقہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ جنگلی جلی بوٹییں جو ہیں وہ کیسے اگائی جاتی ہے یہ ایت اللہ ایک بوتل پانی کے اور لے کے آئے ادھر سے توٹی سے ایک بوتل پانی کے اور لے کے آئے تو ناظرین قرآن اس کے پیچہ جو ہے بہت ہی مفید چیز ہے اور آنتلیوں کے امراض کے لیے حکمہ قدیم قدیم زمانے سے اس کا استعمال کریں حبال نیل اس کو طبقی زبان میں کہا جاتا ہے عام زبان میں اس کو عشق پیچہ کہا جاتا ہے بہت خوبصورت بیل ہوتی ہے تو آپ بھی ضرور تجربہ کیجئے گا دیر منت دو منت میں یہ ماشاءاللہ جوان ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بیج اگر آپ کو کہیں سے باہر سے نہ ملے تو پنسار کی دکاروں سے بیج لے کر آپ بو سکتے ہیں آپ ان کو اگا سکتے ہیں تو میرے بتانے کا مقصد صرف یہی ہے ہم تھوڑی سی محنت کریں تو بہت ساری جڑی بوٹیاں ہم خود دیکھ سکتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں ان کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے تو انشاءاللہ بہت سی نباتات کی جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے دو سو سے زیادہ جڑی بوٹیوں کی شکل میں نے دکھائی ہے اور مزید انشاءاللہ بہت ساری جڑی بوٹیوں کی شکل و صورت صحیح شکل و صورت ان کے صحیح فیادے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تو ناظرین اکرام صحیح صحیح جڑی بوٹیوں کی شکل ان کی صحیح فیادے میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں اور کرتا رہو گا اللہ حافظ